دوستو کہ آپ بھی روحید شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹیم انڈیا کو پہلے ٹیسٹ میچ میں ملی قراری ہار کے بعد دوسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے افریقہ کے سب سے خطرناک سپنگین باز عمران طاہر نے بھارت کی بیجزتی کرتے ہوئے کھلی دھمکی دے دی ہے جسے پرداشت کرنا روحید کے بس میں نہیں تھا انہوں نے بھی غصے میں عمران کو موت اور جواب دیتے ہوئے انہیں خوب کھری کھوٹی سنائی تو آگر کیوں دوسرے میچ سے پہلے چھیڑ گئی دونوں کھلاریوں کے بیچ بحث عمران طاہر نے کیا کچھ بھارت کو لے کر کہا جس کے بعد تو روحید نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا دونوں کے بیچ ہوئی زبانی جنگ کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما اور ای بی ڈیویلیرز میں کون ہے سب سے خدرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کی پہلا ٹیس مقابلہ سینجورین کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں پہلے بھارتی بلے بازوں کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا بھارتی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 245 رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئی بھارت کے طرف سے کئیل راہل نے اس ایننگ میں 101 رن کی پاری کھیلی اس لکش کا پیچھا گرنے اتری ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی شروعات بہت چاندار ریڈی نیلگر نے بھارتی گینبازوں کی جم کر دھنائی کرتے ہوئے اکیلے 185 رن ٹھوک دیا وہیں مارک کجینسن نے 84 رنوں کی پاری کھیلی اور ٹیم انڈیا کے لکش کو بڑی آسانی سے حاصل کرتے ہوئے 163 رنوں کی بھارت کے اوپر لیڈ بھی دے دی تھی اس ایننگ میں بھارتی گینباز جسپریت بومرا نے افریقہ کے ایک نہیں دونی بلکہ چار بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھایا تھا افریقہ کے دوارہ دیئے گا 163 رنوں کی لیڈ کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات ایک بار پھر سے دوسری ایننگ میں بھی بہت خراب رہی یہ شسوی جیسوال اور روئی شرما کی جوڑی دوسری ایننگ میں بھی پوری طرح سے فلاپ رہی ویرات کوہلی کے علاوہ کوئی بھی بھارتی ہے بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکا اس پاری میں ویرات کوہلی نے 76 رن بنائے جبکہ کوہلی کے بعد سب سے اتھیک رن شو بھومن گل نے 26 رن جھوڑے بھارت کی پوری ٹیم 34.1 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی اور بھارت ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اس میچ کو 32 رن اور ایک پاری سے جیت کر اپنے نام کر لے گئی بھارت کو پہلی ٹیسٹ میچ میں شرمناخ ہار کا سامنا کرنا پڑا جہاں ٹیم انڈیا ہار کا دکھ جاتا آتی رہی تھی وہیں دوسری میچ کے لیے تیاری میں جھٹی ہوئی ہے تو وہیں دوسرے میچ سے پہلے ہی افریقہ کے سب سے خطرناک سپنڈر عمران تاہیر نے بھارت کی بیزتی کرتے ہوئے مزاگ اُڑا دیا جس کے بعد تو گستہ سے آگ بھگولا ہو کر کپتان دھویت شرمناخ نے بدلہ لیتے ہوئے انہیں اپنی ٹیکھے شبتوں سے قرارہ جواب دے کر ان کی بولتی بند کرتی تو چلیے ہم آپ کو ان دونوں کے بیچ ہوئی قراری جنگ کی پوری کہانی سناتے ہیں بھارت کی بیزتی کرتے ہوئے عمران تاہیر نے بیان دیا اور کہا کہ میں بھارت جیسی شرمناخ ہار کسی بھی ٹیم کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا میں نے سوچا بھی نہیں تھا ٹیم انڈیا کو اتنی بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کی سبھی کھلاڑی بہت کمزور ہے ان کی گین بازی اور بلے بازی میں بلکل بھی مضبوطی نہیں ہے رویت اور کوہلی کے ساتھ ساتھ جسپریت بھمرا کو نکال دیا جائے تو پوری ٹیم بہت کمزور ہے اگر بھارتی ٹیم ایسی بلے بازی کرتی رہی تو دوسرا ٹیسٹ مقابلے میں بھی ہماری ٹیم سے ہارے گی مجھے تو پوری امید ہے کہ ٹیم انڈیا دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہارنے والی ان کے پردرشن دیکھ کر تو یہی لگتا ہے دوسرے سے آگ ببولا ہوگا رویت شرمن امران تاہید کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے ہماری ٹیم نے افریقہ میں بہترین پردرشن نہیں دکھائے لیکن مجھے امید ہے ہم دوسرے ٹیسٹ میچ میں شاندار واپسی کریں گے ہمارے سبھی کھلاڑی میدان میں جم کر پسینہ باہریں کو پریکٹس کرنے اور کسی بھی حال میں ہم دوسرے ٹیسٹ میچ کو جیتنے کی پوری کوشش کریں گے اپنے آلوچکوں کو ہم اپنے پردرشن سے قرارہ جواب دیں گے کسی بھی ٹیم کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی ٹیم کو دیکھنا چاہیے عمران طاہیر سے مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ بھارتیوں کے لیے ایسا بیان اور مزاک اڑائیں گے وہ ایک سینئر کھلاڑی ہیں ان کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس مریادہ کو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے عمران طاہیر اور روید شرما کے بیچ زبانی جنگ دوسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے چھڑ گئی دوستوں افریقہ کی دھرتی پر بھارت کے دوسرے ایننگ میں شاندار پردرشن دکھانے کے بعد ویرات کوہلی نے اپنی سب سے اچھے مطر ای بی ڈیویلیرز کو میچ ختم ہونے کے بعد بیچ میں پیر چھو لیا جیسے دیکھ کر تو خود ای بی ڈیویلیرز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی پھر اب ای بی ڈیویلیرز نے کوہلی کے لیے انمول شبت کہہ کر بیان دے کر کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا تو آخر کارویرات کوہلی نے کیوں چھوے اپنی ڈیویلیرز کے پیر کیا پھر ڈیویلیرز نے کیا کہا بیان میں ان کے لیے تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ڈیویلیرز اور کوہلی میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ سنچورین کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں پہلے بھارتیے بلے بازوں کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا بھارتیے ٹیم پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے 245 رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئی بھارت کی طرف سے کئیل راہول نے اس ایننگ بے 101 رنوں کی پاری کھیلی اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری ساؤت افریقہ کی ٹیم کی شروعات بہت شاندار رہی ڈین ایلگر نے بھارتی گین بازوں کی جم کر دھنائی کرتے ہوئے اکیلے 185 رن ٹھوک دیا وہیں مارگ کو جانسن نے 84 رنوں پر پاری کھیلی اور ٹیم انڈیا کے لکشے کو بڑی آسانی سے حاصل کرتے ہوئے 163 رنوں کی بھارت کے اوپر لیڈ بھی دے دی تھی اس ایننگ میں بھارتی گین باز جسپریت بومرہ نے افریقہ کے ایک نئی دونیبل کی چار بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھایا تھا افریقہ کے دوارہ دیئے گا 130 رنوں کی لیڈ کو پیچھے کرتے ہوئے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات ایک بار پھر سے دوسری ایننگ میں بہت خراب رہی یش اسوی جیس والا روی شرما کی جوڑی دوسری ایننگ میں بھی پوری طرح سے فلاپ رہی روی شرما کی جوڑی دوسری ایننگ میں بھی پوری طرح سے فلاپ رہی ویرات کوھلی کے علاوہ کوئی بھی بھارتی بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکا اس پاری میں ویرات کوھلی نے 76 رن بنائے جبکہ کوھلی کے بعد سب سے ادھیک رنج شبمن گل نے 26 رن جوڑے بھارت کی پوری ٹیم 34.1 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی اور ساؤت افریقہ کی ٹیم اس میچ کو 32 رن اور ایک پاری سے جیت کر اپنے نام کر لیا بھارت کو پہلی ٹیسٹ میچ میں شرمنہ کھار کا سامنا کرنا بڑا اس پاری میں ویرات کوھلی نے افریقی گینبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 76 رن بنائے لیکن ٹیم انڈیا کو جیت نہیں دلا سکے ویرات کوھلی کی لا جواب بھلے بازی دیکھ کر اس ٹیڈیم میں موجود افریقہ کے سب سے خطرناک بھلے باز ای بی ڈیویلیرز ویرات کوھلی سے ملنے کے لیے میدان میں پہنچ گئے میدان میں پہنچتے ہیں ای بی ڈیویلیرز کو دیکھ کر ویرات کوھلی ان کے پاس گاہ اور جاتے ہی انہوں نے ای بی ڈیویلیرز کا پیڑ چھولیاں جسے دیکھ کر یہ لمحہ تو ای بی ڈیویلیرز بھی حیران رہ گئے ویرات کوھلی کوئی بھی ڈیویلیرز کے ترن تکندے پکڑ کر انہیں اٹھایا اور گلے سے لگایا ڈیویلیرز اور ویرات کوھلی نے ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت لمبے سمیہ تک کی اور پھر ڈیویلیرز نے کوھلی کو اچھی پاری کھیلنے کی شب کامنا ہے بھی تھی پھر ای بی ڈیویلیرز نے ویرات کوھلی کے لیے اچھے اچھے شبد بیان کرتے ہوئے کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا لیکن سب ہی کے من میں سوال تھا کہ آخر اس کھلاڑی نے ایسا کیا کیا اور کیوں کیا اس کا کھلا سب خود ای بی ڈیویلیرز نے کیا جیہاں انہوں نے کہا ہے انڈیا میں کئی بار میرے فینز میں میرے پیٹ چھوئے تھے لیکن کسی مہان اور سینئر کھلاڑی نے پہلی بار میرے پیٹ چھوئے یہ میرے لیے بہت سپیشل ایکسپیرینس تھا کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا جگری دوست ویرات کوھلی کچھ ایسا کر جائیں کہ میں نے ان سے پوچھا بھی آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے مجھے کیول اتنا کہا کہ آپ اتنے بڑے لیجنڈ ہیں اور ہمارے یہاں سینئر کا عادر پیٹ چھوکری کیا جاتا ہے اس کے مجھے شبد سن کر تو مجھے بھروسہ ہی نہیں ہوا میں کیول انہیں سلیوٹ کرنا چاہتا تھا یہی انڈیا کے سنسکار ہے اور اس نے دکھایا کہ وہ سچا ہندوستان ہی ہے ویرات کوھلی ون اف دا فیوریٹ کھلاڑی تو تھا ہی آج سے میرے دل میں ان کے لیے عزت اور زیادہ بڑھ گئی تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے بھی ڈیویلیرز انہیں بھی اپنے بیان میں ہر کسی کو ایموشنل کر دیا اور لوگوں کا دل جیت لیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوھلی اب اے بی ڈیویلیرز میں کون ہے دنیا کا سب سے بہان کھلاری نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستوں افریقہ کا خلاف پہلے ٹسٹ میچ میں ملی ہار کے بعد گسے سے آگ ببولا ہوکا روی شرما نے کل دیا ٹسٹ کرکٹ سے سنیاز کا اعلان روحید کے اتنے بڑے ڈیسیزن پر بھارتی کھلاریوں کے بھی ہوش اڑ گئے تو آخر ویرات کوھلی سے لے کر جسپری دمرا یہاں تک کی روین جڑیجا اور کل راہول نے بھی روحید شرما کے سنیاز پر بیان دیتے ہوئے ایسی کون سی دل جیت لینے والے علمون شبد کے جسے سن کر آپ بھی ان کھلاریوں کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ان سبھی کھلاریوں نے اپنے بیان میں روحید کو لے کر کیا کچھ کہا ہے تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما اور ویرات کولی میں کون ہے سب سمحان کھلاری ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ پہلا ٹس مقابلہ سنچورین کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں پہلے بھارتی بلے باجوں کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا اور بھارتی ٹیم پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 245 رنوں کے سکور پر آلاؤٹ ہو گئے بھارت کی طرف سے کیل راہول نے اس اننگ میں 101 رنوں کی پاری کھیلی اور اس لکش کا پیچھا کرنے اتری ساؤت افریقہ کی ٹیم کی شروعات بہت شاندار رہی دین الگر نے بھارتی گینباجوں کی جم کر دھنائی کرتے ہوئے اکیلے 185 رن ٹھوک دیے مارکو جنسن نے 84 رنوں کی پاری کھیلی ایک بار پھر دوسری ننگ میں بہت خراب رہی جیسے سوی جیسوال اور روش شرما کی جوڑی دوسری ننگ میں بھی پوری طرح سے فلوپ رہی ویرات کوئلی کے لابا کوئی بھی بھارتی بلے باج میدان پر ٹک نہیں سکا اس پاری میں ویرات کوئلے نے 76 رن مرائے جبکہ کوئلی کے بعد سبسادق رن شیومنگل نے 26 رن جوڑے بھارت کی پوری ٹیم 34 دسم لوگی ایک کوروبر میں 131 رنوں پر آلاؤٹ ہو گئے اور ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم میں اس میچ کو 32 رن اور ایک پاری سے جیت کر اپنے نام کر لیا بھارت کو پہلی ٹیس میچ میں شرمناکھار کا سامنا کرنا پڑا اور ٹیم ایڈیا کی شرمناکھار کے بعد روش شرما کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے جہاں ایک طرف اپریقی کھلاری میدان پر جشن منا رہے تھے تو وہیں دوسری طرف روش شرما بہت نراش تھے ان کے بعد اچانک حیران کر دینے والا ایک سب سے بڑا فیصلہ لیا